آپ کو ان بورڈ نہیں لیا گیا پھر وہ آپ کو بائی پاس بھی شاید کرتے تھے لیکن یہ تو مجھے تو یہی پتا چلا تھا کہ جو منسٹرز ہوتے ہیں سیکٹریز ان کی ان کی کنسینٹ سے ہوتے ہیں تو یہاں پہ جہاں تک میرے علم میں ہیں نہ صرف میں بلکہ باقی جو پوری کیابنٹ اس میں بھی سیکٹریز جو تھے وہ ان کی کنسینٹ سے یا ان کے مشورے سے نہیں ہوئے تھے میں نے اس پہ چیف نیسے صاحب کو بتایا بھی تھا لیکن بہرحال اس وقت پوسٹنگ ہو چکی تھی تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم کچھ مہینے کے لیے ہیں ہم کوشش کرتے اچھا کام کرنے کی سیکٹریز صاحب سے بھی ہم نے کوشش کی اچھے تعلقات بنا کے رکھے تاکہ ہم کام کریں ہم اسی لیے آئے تھے پرکٹسنگ گیسرونٹرالوجسٹ اور لیور سپیشلسٹ تو یہ چھوڑ کے میں اپنی پرکٹس کو اس میں اس لیے تو آئے نہیں تھا کہ مجھے کوئی بینفید چاہیے تھا تو جب ہم وہاں آئے تو ہمیں پہلی پہلی ایشو جو ہوئی تھی میجر وہ اس بات پہ ہوئی تھی جو آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے رو بارٹس کے اور میرا روبارٹس کے اوپر سٹینگ بڑا کلیر ہے جی اور آج بھی وہی ہے جو کہ میجوریٹی سرجنز میرے ساتھ ہوں گے کہ دیکھیں روبارٹس بہت اچھی چیز ہوں گے ضرور ہیں لیکن کیا ہم جہاں پہ ہماری میٹرنل نیونیٹل مرتیلٹی is one of the highest in the world وہاں پہ کیا ہم اس چیز کو پیسے ہم اس چیز پہ لگائیں یا ہم چار سو کروڑ پہ کسی اور چیز پہ لگائیں پھر میں یہ سمجھ پا رہا ہوں کہ جناب جو بڑے بڑے اس وقت charitable organization پاکستان میں کام کر لیے ہیلتھ کیر کے اندر جوائنٹ وینچرز کے ساتھ جس میں نائی سی وی ڈی ہے ایس آئی یو ٹی ہے اس کے علاوہ لر بی ٹی ہے انڈیو جس نیم انڈیس ہاسپیٹل ہے بہت سارے تو کیا ان کی فنڈنگ کے حوالے سے کوئی پرابلم تھا نہیں جی نہیں جی اچھا وہ آپ نے مجھے یاد دلا دیا جی ایک بڑا step جو ہم نے لیا تھا وہ یہ تھا کہ جس نے بھی حکومت سندھ سے پیسے لیے میں ہیں وہ ان پیسوں کی ہمیں details فرائم کریں کہ وہ کیسے خرچ ہو رہے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں حکومت کا حق ہے اس میں ہم نے ان سے تین چیزیں مانگی تھی ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہمیں آپ اپنے staff اور salaries کا بتائیں تاکہ ہم اپنی معوازنہ کر سکیں government کی facilities کا اسی طرح پر ڈے کی جو آپ کی cost ہے وہ بتائیں اور جو regular routine procedures ہوتے ہیں ان کی cost دے دیں تاکہ ہم ایک معوازنہ کر سکیں government facilities کی cost کا اور اسی طرح charitable اداروں کا خاص طور پر وہ ادارے ظاہر ہیں جن کو حکومت سندھ بہت زیادہ پیسے دے رہی ہے لیکن ہم نے funding کسی کی نہیں روکی تھی یہ بات صحیح نہیں ہے ہم نے یہ ان سے کہا it will be linked to لیکن ہم نے اس کو issue کر دیا تھا ہمیں سوائے ایک ادارے کے باقی یہ جو information چاہیے تھی یہ نہیں ملی جو کہ بہت فائدہ مند ہوتی کیونکہ آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت جو آپ جن government facilities کا شکایت کر رہے ہیں ان کی total جو اس وقت budget ہے let's say civiler جنا ملا کے تقریباً 15 billion کا ہے جو کہ 4000 بیٹ کے دونوں hospital کے total numbers بنتے ہوں گے اور جبکہ باقی جیسے آپ انڈرس لے لیں تو اس سال کی جو انڈرس کی جو ہے وہ 8 billion ہے گمبٹ میں 7 billion ہے SIUT میں اس سال 15 billion ہے تو یہ ایک طرف آپ civil اور جنا کو دیکھیں تو پھر میرا یہ کہنا تھا کہ ہم موازنہ کرنے سے پہلے یہ تو دیکھیں کہ ہم موازنہ برابری میں کر بھی رہے ہیں یا نہیں ہماری cost اتنی کم ہے یہاں پہ یا ہماری جو funding اتنی کم آ رہی ہے ہماری جو employment آپ بتائیں ہماری جو health department میں total جو جو number of vacant seats ہیں approved vacant seats وہ تقریباً 40 فیصد بنتی ہیں average تمام ہسپتالوں میں کوئی بھی ادارہ ہو دنیا میں وہ 35-40% less staff پہ کیسے delivery کر سکتا ہے proper service کی تو یہ کچھ چیزیں تھی جن کو ہم نے highlight کیا اس میں ہمارا نہ کسی ادارے سے کوئی مسئلہ تھا نہ ہمارا کسی نہیں ظاہرک ہے اگر government سے کوئی grant لے رہا ہے تو اس کے بعد اس کا حساب کتاب ضرور ہونا چاہیے اور تو اس میں کہ وہ third party audits وغیرہ تو ہو رہے ہوں گے نو ان کے یا اس کے بغیر audit کی چل رہے ہیں نہیں جی audit ہو رہے ہوں گے ضرور لیکن ان audits کی detailed audits نہیں ہوئے تو اب یہ forensic audit کا سلسلہ request تو ہو گئی ہے دیکھیں اب اگر یہ انشاءاللہ ہو جائے تو اس سے بہت ساری چیزیں clear ہو جائیں گی دیکھیں اس میں ایک بڑا ضروری aspect ہے وہ aspect یہ ہے سب کے آپ اگر charitable hospital چلا رہے ہیں اور اس کی cost per patient زیادہ آ رہی ہے یا equivalent آ رہی ہے private hospital کے general ward میں تو ایک منٹ کے لیے ہمیں تھوڑا سا step پیچھے لے کے دیکھنا پڑے گا کیا ہماری funding میں cost ہم کم کر سکتے ہیں this is the pressure that should go on the charitable organizations each of them کہ ہمیں cost effective treatment دینا ہے اور کیونکہ یہ profit less ادارے ہیں تو ان کی cost private ازاروں سے بہت کم ہونی چاہیے اور یہ confirm ہو جائے گا اگر یہ چیزیں details مل جائیں تو it will be very easy لیکن میں یہ اس بیچ میں کسی ادارے کی funding رکی نہیں جہاں تک میرے علم میں ہے کسی ادارے کی میرے کہنے سے کوئی funding نہیں رکی گئی میں نے کسی ادارے کی funding نہیں رکی اگر اسے سے کسی ادارے کی ج Bundes ڈای اسے